امانِ بے سر و ساما مددے قبلِ دین مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُسْتُ منِ عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی لائقِ ست تکریم بقیتُ السلف سرمایہِ اہلِ سنت محققِ مسائلِ جدیدہ سراج الفقہاب حضرتِ اللامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلِ مددزِ اللہ العالی و جمی زویل احترام زویل احتشام باصفہ علماء کرام حاضرینِ محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم رخ دن ہے یا مہرِ سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا عمرینِ سروے جان فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق تعلیٰ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور در تھا کہ عسیہ کی سزا اب ہو گیا روزِ جزا ڈر تھا کہ عسیہ کی سزا اب ہو گیا روزِ جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل مرکز اہلِ سنت دار القرط کہ سالانہ اجلاس کے موقع پر منقض ہے پہلی مرتبہ آپ کے شہر جمشیطپور میں حاضری کا شرف میرے اللہ نے اپنے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے قصدق اتا فرمایا اہلِ جمشیطپور کی بے پناہ محبتیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبتوں کا بہتر سلا دونوں جہان میں اتا فرمائے میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے انسان اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے انسان اپنے آپ کو بہت اور کتنی بڑی نادانی کر رہا ہے کتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے کتنی بڑی بے اقلی سے کام لے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جب وہ رب کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو اللہ کی عذاب سے قریب کر رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کی عذاب کا مستحق قرار دے رہا ہے اللہ کی عذاب کو مول لے رہا ہے تو کتنا نادان ہے یہ انسان آپ کہیں گے وہ کیوں جو اللہ کی عذاب کو مول لے وہ نادان کیسے جو اللہ کی عذاب کو چیلنج کرے وہ نادان کیسے تو میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے انسان تو کتنا کمزور ہے اے انسان اپنی کمزوری پر ذرا نظر تو کر گناہ کرنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اور اللہ کی عذاب کو مول لینے سے پہلے اے انسان ذرا غور تو کر کہ انسان کتنا کمزور ہے انسان کی کمزوری کا عالم یہ ہے انسان اتنا کمزور ہے کہ مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا انسان اتنا کمزور ہے ڈیسمبر کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتا انسان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت نہیں کر سکتا اتنا بڑا یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر قریب میں شہد کا کوئی چھتہ ہو اور اُو چھتے سے کوئی شہد کی مکھی کو اڑا دے تو بتاؤ یہ مجمع یہاں رہے گا کیا یہ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے سچ کہنا آپ کتنا ہی مبالگہ کرنے ایک اپنی جگہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے اگر شہد کی مکھیاں اس مجمع پر حملہ کر دے تو نہ یہ مجمع یہاں رہے گا نہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تقدس ماب علماء کی یہ جماعت یہاں رہے گی سب اٹھ کر کے بھاگیں گے اور کوئی کسی کو ساتھ نہیں لے جائے گا بلکہ سب اکیلے اکیلے بھاگ رہے ہوں گے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا غور کرنا اللہ ہو اکبر اے میری قوم کے جوانوں گناہوں کے دبستانوں کو سجانے والوں گناہوں کے اٹھوں کو آباد کر کے اپنے آپ کو رب کی عذاب اور اس کے غزب کا مستحق قرار دینے والوں ذرا توجہ تو کرو ایک شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے ایک شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے اللہ ہو اکبر اگر شہد کی مکھی حملہ کر دے تو اس کے دنک کی تکلیف کی بنیاد پر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ اللہ اے اللہ رب العزت کی عذاب کو چیلنج کرنے والوں رات کی تاریخیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں کوئی گندی فلمیں دے کر گناہ کر رہا ہے کوئی کانوں میں ائر فون لگا کر گانے اور گزلیں سن کر کے گناہ کر رہا ہے کوئی اللہ ہو اکبر آنکھوں کو غلط استعمال آنکھوں کا غلط استعمال کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو سہی وہ انسان کی کمزوریاں اللہ ہو اکبر جو مکھی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے شہد کی مکھی کے ڈنک سے بھاگ جائے اللہ 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 کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے کہاں یہ کمزور مخلوق جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں اور کہاں وہ طاقتور اللہ اس کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ گناہ کرنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد تیرے رب کی پکر بڑی سخت ہے کبھی قرآن کا مطالعہ کیا کبھی آحادیث کا مطالعہ کیا اس کی پکر کیسی ہے جب اس نے فیراؤن کی پکر کی تو اس کو دریاں میں غرق کر دیا اللہ ہو اکبر اور جب اللہ نے اس کی پکر